بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے ای 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 ف آئی الیکٹریشن ٹریننگ سیشن ایٹ میں آپ سب کو حوش آمدید کہتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ساری انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ آج ہم جس سنسر کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ایئر ٹمپریچر سنسر ٹھیک ہے میں آج آپ کو اس کی لوکیشن بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کروں گا یہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی ورکنگ اور سب سے زیادہ جو امپارٹنٹ چیز ہے جو میں ہر ویڈیو میں جس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ آپ کو ای ایف ای گاڑیوں کا کام کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے ہر سنسر کا بائرنگ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کلر لیکن یہ ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سنسر کتنے وولڈ پر کام کرتا ہے اور اس کی تاریں کدھر سے آتی ہیں یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی چیز کو بیس بنا آگے آپ ای ایف ای گاڑیوں کا کام ایزی کر سکتے ہیں سنسر کو چینج کرنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے سنسر حراب ہے سیمپل ہے سنسر دوسرا لے کے اس کو فٹنگ کریں گے کام ہتم ہو جائیں گا لیکن اگر آپ کے گاڑی کے اندر وائرنگ کے ریلیٹڈ فالٹ ہوگا اور اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سنسر ہے کوئی بھی سنسر ہے کتنے وولڈ پر کام کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا کام کرنا مشکل ہو جائے گا یہ سزوکی گاڑی ہے ٹیوٹا کے اندر بھی مستو بیشی کے اندر بھی جیپنیز جتنی بھی گاڑی ہیں کورین گاڑی ہیں امریکن گاڑی ہیں ساپ کے اندر ائر فلٹر کے اندر یہ ائر فلٹر کے بعد اس کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے ائر فلٹر کے بعد جو ہے اس کی لوکیشن ہے اور یہ آلموسٹ جتنی بھی امریکن کورینز جرمن اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے اندر یہ دو وائر والا ہی سنسر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ائر ٹیوٹر سنسر دو وائر والے ہی ملے گا ٹھیک ہے اور یہ سنسر بھی آپ جب اس کے اوپر وولڈیچ چیک کریں گے تو آپ کو پانچ وولڈ ہی ملیں گے ائر ٹیوٹر سنسر کے اوپر کتنے وولڈ ملیں گے پانچ وولڈ ملیں گے ملٹی میٹر کو یوز کرتے ہوئے جب آپ اس کے اوپر چیک کریں گے تو آپ کو پانچ وولڈ ملیں گے ایک بات دوسری بات اس کی دونوں وائر جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر سے آتی ہیں اس کی دونوں وائر دونوں کمپیوٹر سے آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو اس کی رزیسٹنس جو ہے ہیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہیٹ ہو جاتی ہے پھر جیسے ہی گاڑی ہم سٹارٹ کرتے ہیں انجن جو سک کرتا ہے باہر گئر کو اپنے اندر ہوا جاتی ہے اس ہوا سے پھر اس کی رزیسنس تھنڈی ہوتی ہے اس کے والٹیج کم ہوتے ہیں والٹیج کم ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر کو پتا چلتا ہے کہ باہر سے جو ہوا انجن کے اندر جا رہی ہے اس کا ٹمپریچر کتنا ہے ٹھیک ہے وہ ٹمپریچر پھر کمپیوٹر کو بتاتا ہے یہ سنسر کہ انجن کے اندر جانے والی جو ہوا ہے اس کا کتنا ٹمپریچر ہے ٹھیک ہے سمپل ورڈ میں ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انجن کے اندر جانے والی جو ہوا ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ ای سی ایم کو بتاتا ہے ٹھیک ہے ہر گاڑی کے اندر جس گاڑی میں بھی یہ آپ کو نظر آئے گا اس کی دو وائر ہے ٹھیک ہے دونوں وائر کمپیوٹر سے آتی ہیں ایک پانچ وولڈ وائر ہے اور دوسری وائر کونسی ہے آؤٹ سگنل ہے اس کے ٹھیک ہے آؤٹ سگنل ہے اس کے ٹھیک ہے نئے مارڈلز کے اندر اس کی چکل تھوڑی ڈیفرینڈ ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کمپنی نے کس طرح اسے ہتم کر کے دو سینسر کو ایک سینسر کے اندر اڈجسٹ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر بس ہم بس یہی چیز سمجھیں گے کہ ایر ٹمپریچر سینسر جو ہے وہ دو وائر کا ہے ایک وائر جو ہے اس کی پانچ وولڈ ہے اور دوسری وائر اس کا آؤٹ سگنل ہے اور یہ دونوں وائر جو ہیں سیدھا کمپیوٹر پہ جاتی ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہے ایر ٹمپریچر سینسر کی ٹھیک ہے اپنا حیاء رکھیں اپنے گھر والوں کا حیاء رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماس ایر فلو سینسر کے برے میں اللہ حافظ